اسلام علیکم آج میں آپ کو بنا سکھاؤں گی شاہی ٹکڑے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اس کو میں نے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے الائچی پاورڈر آپ کے پاس اگر الائچی پاورڈر نہیں ہے تو الائچی کے اندر جو بیج ہوتے کالے وہ نکال کے ان کو پیسے ایک تک میں میں 140 سپون ڈالا ہے اس کے علاہ زفران اپشنل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کار سکتے ہیں ایک چھٹکی میں نے اس کے اندر زفران کی ڈنڈیا ڈال دی ہے اس سے بہت اچھا اس کا کلر اور فلیور آ جائے گا اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے چیسا کچینی بھی اس کے اندر مکس ہو جائے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم پکنے کے رکھ دیں گے دودھ کا ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ تھوڑا ٹھک ہو جائے ایک لیٹر دودھ میں تقریبا چار کپ دودھ ہو جائے تقریبا ہم نے اس میں ایک کپ جو دودھ اس کو خوش کر لینا ہے اب ہم اس کو میڈیم ڈلو فلیم پر پکنے کے رکھ دیں گے اس میں بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں دودھ میں اب بوائل آنے سٹارٹ ہو چکے اب ہم اس کو پکنے دیں گے مزید تقریبا ہم اس کو پکنے کے لئے ٹائم دیں گے بیس سے تیس منٹ کے لئے بیس سے تیس منٹ پکتے پکتے دودھ تھوڑا ٹھک ہو جائے گا اس سے کلر بھی چینج ہو جائے گا اگر آپ کو زیادہ پتلا دودھ چاہیے اس کے اندر تو آپ اس کو کم بھی پکا سکتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ٹھک چاہیے تو آپ اس سے بھی زیادہ تیس منٹ کے بجائے آپ اس کو چاریس منٹ پچاس منٹ بھی پکا سکتے ہیں میڈیم ٹھولو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے دودھ آپ دیر سے کافی دیر ہوگے اس کو پکتے کے لئے بنا آدھا گھنٹہ اس کو ہو چکے پکتے ہوئے اب اس کے اندر جو ہم نے ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے کریم کریم کا میں پورا پیک ڈالوں گے اس کے ہیں دو سو ایمیل کا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم نے مکس کرنا مکس کرنے کے بعد فورا ہم نے اس کو چولا بند کر دینا ہے پورا پیک میں اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اس کو اچھے سے ویسکی مدد سے مکس کر لیں گے تیہ کریم اچھے سے دودھ کے اندر مکس ہو جائے اور ایک اچھا سار اس کا ٹیکسٹر بن جائے ربڑی کا اب ہم اس کو ہیٹ سے اتار لیں گے بس ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے اس کے علاوہ چیزیں چاہئے وہ بھی میں آپ کو اپنا دوس کے لئے ہم نے بنانا ہے ایک شیرہ شیرہ کے لئے میں نے لیا ہے چینی آدھر کپ پانی میں لیا ہے آدھر کپ اور تقریباً وان فورت ٹی سپونے مار پاس الائچی کا پاورڈر ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے سات سے آٹھ بریڈ کے پیس اور سات میں میں نے لے لیا ہے بادام اور پیسے تقریباً تین کھانے کا چمچ ہے دونوں چیزیں اب اپنی مرضی کا کوئی سے ابھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ اور جو چاہیں وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک ساس پہلیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ جو ہم نے پانی رکھا ہوئے وہ اور جو آدھا کپ پانی اور آدھا کپ ہی چینی وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو الائچی کا پاورڈر ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ہی ڈال دیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے شیروں کو ہم نے تی دیر پکانا ہے اگر چینی چس سے ملٹ ہو جائے تھوڑا ستھیک ہو جائے کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تاکہ وہ بھی خوشک ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو بہت پتلا سا رنی سا نہیں بنانا چینی کا پانی کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ پکا لیا آپ دے سکتے ہیں میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو پکایا ہے اگر ہائی فریم پہ پکائیں گے چینی ایک دم سے جال جائے گی شیرہ تیار ہے اب جو ہمارے بیڈ کے سلائس ہیں ہم ان کو فرائی کر لیں گے پین میں ہم لیں گے فرائی نہ ان کو ڈی فرائی کرنا ہے ہم نے ان کو بلکل شیلو فرائی ایک مناسب سا اویل ہم نے ڈالا ہے جس میں تھوڑے بہت یہ ڈیپ ہو جائیں اس کے لئے اگر آپ ان کو فرائی نہیں کرنا چاہے تو آپ ان کو اچھے سے ٹوستر میں ٹوست بھی کر سکتے ہیں ایک دم سے گورڈن براؤن ہو کے جال جائیں گے کیونکہ میرے پاس پہلے ہیٹ تیز ہی تو تھوڑے سے یہ زیادہ براؤن ہو گئے ہیں جیسے اس کا ایک سائیڈ سے کلر چینج ہوگا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اب دیسے ایک سائیڈ سے کلر چینج ہو چکے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور اسی سائیڈ سے بھی کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے جیسے کتنا خوبصورت کے اوپر کلر آگے ہمیں ایسا کلر ہی چاہیے اور آنچ آہستہ رکھنی ہے بنائی پیس فورا جال جائیں گے اب ہم ان کو نکال لیں کیونکہ آنچ تیز ہونے کے وقت نکالتے نکالتے بھی یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بھی سائیڈوں کناروں سے تھوڑے زیادہ ڈاک براؤن ہو گئے ہیں ہم ان کو گورڈن براؤن کریں ڈاک براؤن نہیں کرنا اس لئے جو باقی کے پیس رائے گے ہم ان کا بھی فرائی کر لیتے ہیں سارے پیس کو فرائی کریں گے تو پھر ایک ہی دفعہ اس کو اسیمبل کر لیں گے جو ہم نے اس کے لئے دودھ ریڈی کیا ہے ریبڈی سی اس کو میں نے فریج میں لائے تاکہ جب تھی دیر میں باقی جیسے تیار ہو تو اسی سے ٹھنڈے ہو جائے اب یہ سارے چیزیں ریڈی ہو چکے ہیں براؤن کی پیس فرائی ہو چکے ہیں شیرہ ریڈی ہے ربڈی ریڈی ہے اب ہم اس کو اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلا ہم ایک پیس لیں گے اس کو یہ شیرہ میں تیار کیا ہوئے اس کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے تقریبا دس سیکنڈ کے لئے ہم اس کو ڈپ کریں گے تو یہ اس کے اندر اچھا سا اس کا شیرہ جیسپ کر لیں گے پھر ہم اس کو ڈش کے لیں جس طرح آپ چاہیں آپ راکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ جتنے پیس ایک ٹائم میں نیچے ایک لیئر بننے میں لگیں گے میں اتھے سارے پیس شیرہ میں ڈپ کر کے رکھ لوں گی ایک لیئر میں نے اس کے لگا دیا جب ہم نے ڈرائی فروٹ کاٹ کے رکھا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک لیں گے اس کے بعد جب ہم نے ربڈی تیار کیا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال لیں گے سارے ایک دم سے نہیں ڈال لیں گے وہ ہم بات میں ڈال لیں گے تھوڑی سے بس ڈال کے اب ہم اس کے اوپر دوبار سے جو ہم نے پیس ٹریڈی کی ہمیں بیٹ کے ان کو دوبار سے شیرے کے اندر باقی کے جو پیس ان کو ڈپ کریں گے اور اس کو دوسری لیئر اس کے ساتھ ہم بنا لیں گے پورے اس کو جو نیچے ہم نے لے لگائی اس کو کور کر لیں گے باقی کی جو ربڑی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اب اس کو ہم ڈرائی فود کے ساتھ گانش کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں کیونکہ ٹھنڈے کانے میں آپ کو یہ مزہ آئے گا جیسے سے ٹھنڈے ہو جائیں تو آپ اس کو سرف کریں اللہ حافظ